السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی تراویم میں بیس میں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من خلق السماوات والارض بیس میں پارے کے اندر ٹوٹل سولہ رکو ہیں بیس میں پارے کے اندر ٹوٹل ایک سو چھا سٹھ آیتیں ہیں کون کونزی سورتیں ہیں سورہ نمبر ستائیس کی بقیہ چونتیس آیتیں ہیں ساٹھ سے تیرانوے پھر اسی طرح سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس کی ایٹی ایٹ آیتیں ہیں پھر اسی طریقے سے سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس کی شروع کی چوالیس آیتیں ہیں سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس مکی سورہ اس کے اندر ایٹی ایٹ آیتیں ہیں نو رکو ہیں پھر اسی طرح سورہ انکبو سورہ نمبر 29 مکی سورہ اس کے اندر 69 آیتیں ہیں اور 7 رکو ہیں تو آئیے سورہ نمبر 27 لیتے ہیں جو بقیہ ہے 34 آیتیں ہیں تو آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 93 کے درمیان کہا جا رہا ہے امن خلق السماوات والارض کیا وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کس طریقے سے پانی نازل کیا پھر پر رونک باغات اگائے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ارنے کے لائق بنایا اس کے درمیان نہرے بنائی اس میں مزود پہاڑ گار دیئے دو سمندر کے درمیان آڑ بنا دی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے پھر اسی طرح کہا کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ پکارے اس کے تکلیف کو دور کرتا ہے کون ہے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے والا پھر کہا جا رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے معبود پھر اسی طرح کہا سمندر کی اندھروں میں راستے کون دکھاتا ہے اپنی رحمت سے خوشکبری دینے والی ہوایں کون بھیجتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے پھر اسی طرح کہا جو پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ اٹھائے گا آسمان و زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے اللہ نے اس طریقے سے مثالیں بیان کی ہے پھر لوگوں نے یہ کہا کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے ارے یہ تو ہمارے باپ دادا سے بھی ایسا کہا گیا ہے اللہ نے کہا دیکھ لو بے شک آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا لیکن ان میں سے اکثر شکر آدھا نہیں کرتے اس کے بعد یہ بیان کیا جارا اور جب ان پر ہمارے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جانور جو ہے وہ بات کرے گا پھر اس کے بعد سور پھوکا جائے گا اس کا ذکر اور جس دن سور میں پھوکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اور سب آجز ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے پہاڑوں کو دیکھیں گے کہ جمع ہوا ہے گمان کریں گے لیکن وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہدایت پر ہے اس کا ہی فائدہ فَمَنِ اَحْتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنَ ظَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ جو گمراہ ہوا کہہ دیجئے میں تو صرف رانے والا ہوں اور لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے سیزے غافل نہیں اب اس کے بعد سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس ہے اس کے اندر ایٹی ایٹ آیتیں ہیں نو رکو ہیں بسم اللہ الرحمنہ تاسیم مین تلک آیات القتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں فراون کا ذکر ہے کس طریقے سے بنو اسرائیل کے ساتھ وہ کرتا تھا ان کے بچوں کو زبا کر دیتا تھا ان کی عورتوں کو بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا آگے اللہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں کمزور کر کے رکھا گیا تھا اور انہی کو زمین کا وارث بنا دے اور ان کو زمین میں اقتدار دیں اور ان سے فرون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈڑتے تھے اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں کے دل میں یہ ڈالا گھبرانے کی ضرورت نہیں جب بھی گھبرات ہو جائے تو سندوق میں ڈال دینا ہے اور سندوق کو سمندر میں بہا دینا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے تھے جس سال فرون کی طرف سے یہ قانون تھا کہ جو بچہ بھی ہوگا اس کو مار دیا جائے گا ایک سال کے بچے کو مار دیا جاتا تھا دوسرے سال کے بچے کو چھوڑ دیا جاتا تھا بلاخر کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس کی بہن سے کہا تم ان کے پیچھے پیچھے چل چنانچہ وہ دور سے دیکھتی رہی جبکہ وہ فرونی بھی خبر تھے بہن ہے تو ایسی آیت نمبر گیارہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی طرح کہ اپنے چھوٹے بھائی کے لئے کس طریقے سے وہ گئی اب کسی کا دودھ پیینے رہے فرون کے گھر پر ہے نہیں پی رہے تو اس نے ہی کہا ان کے بہن نے کہا کیسے پہنچ گئی یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتا دوں جو تمہارے لئے اس کی پرورش کریں گے جبکہ وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں گے بلاخر ان کی ماں کی طرف ہی موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا گیا پھر اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کے ذکر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے وہ جا رہے تھے تو شہر میں دیکھا کہ ایک ان کے قبیلے کا ایک فرون کے قبیلے کا دونوں لڑ رہے ہیں آیت نمبر سولہ میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کے بعد ایک گھوسا مارا تو موسیٰ کا گھوسا ایسا گھوسا لگا کہ سامنے والا مر گیا تو انہوں نے کہا رہی یہ تو شیطانی کام ہو گیا اور وہ بڑا خلا ہوا دشمن ہے میرے رب میں نے اپنے جان پر ظلم کیا مجھے بخش دے تو اللہ نے بخش دیا دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کیا تو پھر دیکھا انہی کے قبیلے کا وہی آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا تو پھر بلایا موسیٰ علیہ السلام گیا وہ کہا ارے یہ کیا کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے یہ در کے مارے بول دیا کیا آپ مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں سے کل آپ نے ایک آدمی کو مار دیا تھا اب تو بات پھیل گئی تو پولیس جو ان کے پیچھے پڑ گئی تو ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے اور کہا آپ یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیے تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے مدین چلے آئے جب مدین چلے آئے تو دیکھا ایک کوئے پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو دو لڑکیوں کو دیکھا دو عورتوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا ہم دونوں انتظار میں ہیں جب تک یہ لوگ اپنے بکریوں کو نہیں پلا لیں گے ہم نہیں پلا سکتے تو دونوں عورتیں سائیڈ میں کھڑی دی کیونکہ ہمارے اببہ بڑے بوڑے ہیں اس سے یہ پتا چلا آیت نمبر 23 پہ غور کیجئے کہ ماباپ کی خدمت صرف مرد پر نہیں ہے صرف بیٹے پر نہیں بیٹی پر بھی ہے وہ اپنی طاقت بھر بھی ماباپ کی خدمت کرے تبیدو کہا ہمارے اببہ بڑے بوڑے ہیں اور یہ شویب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی یا شویب نامی نیک آدمی کی بیٹیاں تھی یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ الگ تھلگ تھی مردوں کے بیچ میں نہیں گئی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا پانی پلا دیا اور اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ایک درخت کے نیچے چلے گا دعا کی تو رزق مانگنے کی دعا سب سے اہم دعا ہے رب انی لما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر میرے رب تو جو بھی بھلائی مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں تو ہم اور آپ مانگتے رہے بلاخر کیا ہوا تمشی الستحیا ایک لڑکی جو شرماتے ہوئے آئی عورت کا زیور ہے شرم و حیاء آج شرم و حیاء ختم تو جو چاہے کرے آیت نمبر 25 ہے میرے اببا بولا رہے ہیں جو آپ نے پانی پلا دیا اس کا بدلہ دے اس سے یہ پتا چلا فری میں کام نہیں کرانے کا آج کل دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب فری میں دواء نہیں دیتے انجینئر صاحب فری میں نقشہ بنا کے نہیں دیتے لیکن مولی صاحب فری میں فتوہ دیتے صحیح ہے کی نہیں کسی سے بھی کام کرائی ہے فری میں نہیں مسال صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا ان کے گھر پہ پورا قصہ سنایا اور انہوں نے دلاسہ دیا وہ جو شعب نامی نیک آدمی تھے نجوت من القوم الظالمین آپ ظالم قوم سے نجات پالیے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیک لوگ دلاسہ دیتے ہیں دوسرے لوگ گھبرہت میں ڈال دیتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا پوری دنیا مومنوں کے لئے اور اپنے دیس میں نہیں تو پردیس میں لوگ عزت کرتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دوسرے ملک والے کس طریقے سے پناہ دیتے ہیں اللہ والے کو اور اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور اللہ والے کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے موسیٰ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑا ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا ابا جان اسے اپنے یہاں مزدور رکھ لیے کیونکہ وہی آدمی بہتر ہے مزدوری کے لئے جو طاقتور ہو اور امانتدار ہو یہ طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے طاقت تو ہی دیکھ لیا تھا کس طریقے سے کوئے پر پتھر جو رکھا تھا اس کو ہٹا دیا تو جوان وہ ہے جس کی جوانی صحیح کام میں لگے شوشل ورک میں لگے لوگوں کی خدمت میں لگے اور امانتداری کا پتا چلا کہ نیچے نیچے نظر کرتے ہوئے چل رہے تھے طاقتے ہوئے نہیں آئے تو یہی تو ہے سیکھنا چاہیے موسیٰ علیہ وسلم سے کہا ان کے اببہ نے آٹھ سال تک آپ رہیں ہمارے پاس بس میں اپنی بیٹی آپ کو دے دیتا ہوں اسے یہ پتا چلا بیٹی والے کو بھی پہل کرنا چاہیے جب اچھا لڑکا مل جائے تو دے دیں پردیسی کو بھی اگر وہ توہید والا ایمان والا ہے تو دے دیں آج کل لوگ کیا کرتے ہیں پیسے والا دیکھتے ہیں ایمان والا نہیں دیکھتے ہیں اگر آپ دس سال تک رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اسے یہ پتا چلا کہ ساس سسر کی بھی خدمت ہونی چاہیے آج کل اگر کوئی ساس سسر کی یہاں چلا جائے کچھ دن تک رہے تو وہی لوگ اکتا جاتے ہیں لوگ بلتے ہیں جورو کا گلام ہو گیا بیوی کا نوکر ہو گیا رہے کہاں سے چلایا نہیں ساس سسر کی بھی خدمت جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی بھی خدمت ہو اور انشاءاللہ سوا ملے گا مساء صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک رہے اب اس کے بعد مساء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو لے کر نکلے چلے اس کا ذکر ہے روشنی نظر آئی روشنی لینے گا نبوت مل گئی اب اس کے بعد فیرون کے پاس پہنچے نشانیاں لے کر آئے اس کا ذکر ہے فیرون نے اللہ کا بھی مزاق اڑایا نوز باللہ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِنْ غَيْرِ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا نوز باللہ ایسا کہا اے حامان ایٹوں کو آگ میں لگا کر ایک محل بنا دے میں اوپر چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کے معبود کی طرف دیکھنا چاہتا بشک میں اسے جھوٹائی سمجھتا ہوں نوز باللہ بلاخر اللہ نے تکبر کی وجہ سے فیرون کو اور فیرونیوں کو پکڑ لیا ایک آیت ہے آیت نمبر چھپن اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتُ وَلَكِنَ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَا وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُحْتَدِينَ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ اپنے چچا ابو طالب کے لئے لیکن اللہ نے نہیں چاہا اللہ نے یہ آیت اتاری بہت سارے گاؤں کو اللہ نے پکڑ لیا بہت ساری بستیوں کو پکڑ لیا اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے اچھے دنوں پر اترا رہی تھی تو دیکھ لیجئے ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہیں اور آپ کرب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جب ان کے باشندے ظالم ہو جب لوگ ظالم رہیں گے تب ہی اللہ کی پکڑ آئے گی ورنہ نہیں آگے اللہ تعالی نے اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تم بتلاو اگر قیامت تک کے لئے اللہ تعالی رات ہی رات بنائے رکھے تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو روشنی لیا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی بس قیامت تک دن ہی دن رکھے تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو رات لیا ہے تم سکون حاصل کرو کوئی نہیں اب اس کے بعد قارون کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک قوت والی جماعت بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی قوم نے اس سے کہا تو اترا مت بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کر لے اور دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تیروں پر احسان کیا ہے اس نے کیا کہا میں نے یہ مال اپنے علم کی وجہ سے کمایا اندی میرے پاس ہے میں اس کا اہل ہوں جس نے یہ کہا میں اپنی وجہ سے کمایا اللہ نے پکڑ لیا یا میں انا مجھ میں یہ سب گھمنڈے والے جملے ہیں اللہ پسند نہیں کرتا اللہ توڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ بِلآخِر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا فَمَا كَانَ اللَّهُ مِنْ فِيَتِيُنْ سُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ وَمَا كَانَ مِنْ الْمُنْتَصِرِينَ پھر کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی اور نہیں وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا اور جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے آپ اپنے رب کی طرف سے دعوت دیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنائے اس کے سوا کوئی معبود بھرک نہیں ہے اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اسی کی فرما روائی ہے اور تم سب اسی کی طرح لوٹائے جاؤ گے اب اس کے بعد سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس کی شروع کی چوالیس آیتیں ہیں بیس میں پارے کے اندر سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس یہ مکی سورہ اس کے اندر سیونٹینائن آیتیں ہیں اور سات رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لوگوں نے یگمان کر لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا حالانکہ ہم ان سب کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے پھر اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور انہیں بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں جو نیک عمل کرے گا خود اس کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے اور نیک عمل کرنے والوں کے لئے جنت رکھی ہے اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر چودہ اور پندرہ کے اندر ہے لیکن میں نے آیت نمبر چودہ پڑھی ہے اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک ٹھہرے بالآخر ان لوگوں کو توفان نے اس حال میں پکڑا کہ وہ ظالم تھے تو ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کیے یہی آیت سے پتا چلتا ہے اب کتنے دن تک رہوں گے پتا ہی نہیں اب اس کے بعد آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر پینتیس کے درمیان اٹھارہ آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے انما تابدون من دون اللہ اوثان و تخلقون افقا ان الذین تابدون من دون اللہ لائم لکون لکم رزقا فابتغوا انداللہ رزق وابدوہ واشکرولہ الیہ ترجعون تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہوئے محضبت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑ رہے ہو حقیقت میں اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کر رہے ہو تمہیں بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے لہٰذا تم اللہ کے پاس ہی روزی تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے اب اس کے بعد لوت علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے لوت علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی بے ہیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی کیا تم خواہشات نفسانی پورا کرنے کے لئے مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو یعنی راستے وہ لوٹ لیتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کو پکڑ لیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے پھر اس کے بعد فرشتوں جو لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے گھبراہٹ کس طریقے سے کہ وہ نوجوان کی شکل میں آئے تھے تو فرشتے نے کیا کہا آپ گھبرائیے نہیں غمگین نہ ہوئیے ان کو پتا چل جائے گا اور اس کے بعد بیسویں پارے کے آخیر میں ہم آگئے اللہ نے کیا کہا یعنی قارون فرون اور حامان کا تذکرہ کیا اور سب کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر چالیس ہے یہ بلاخر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا پھر ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو چیخ نے آپ پکڑا اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے دھبو دیا اور اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اب ایک آیت ہے جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ انقبوت ہے آیت نمبر اکتالیس ہے جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور دوسرے کو کارساز بنا لیے ہیں ان کی مثال مکری کسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکری کا ہوتا ہے کاش وہ جانتے ہوتے اللہ نے کہا یہ سب مثالیں ہم نے لوگوں کیلئے بیان کی ہے جاننے والے ہی اس کو سمجھتے ہیں آسمان و زمین کو حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا بے شک اس میں مؤمنوں کے لئے نشانی ہے تو ناظرین اکرام بیسویں پارے میں یہ چند خلاصے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ